ناظرین کلاستر سیلفلڈ میں طوفان کا ایک منظر دیکھیں طوفان کی شدد سے درخت جہاں وہ کام اٹھے ہیں اور وہ درخت جو کہ سالوں سال زمین میں ڈیپ اور ڈیپ اور ڈیپ جاتے رہے اور جن کی بنیادیں بہت گہری ہیں دیکھیں وہ بھی ہوا میں جھوم جھوم جا رہے ہیں ابھی تو بہت جھوم جا رہے تھے اب ان کو کوئی مسئلہ بڑ گیا ہے بیٹری بھی کوویین کی یا کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہوا جو ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہے اور بارش جو ہے وہ بھی بہت تیز ہو رہی ہے جو کہ طوفان کا پیش پیش خیما ہوا کرتا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین میں نے زوم کیا ہے تاکہ جو ہے ان کا جھوم جانا درختوں کا دیکھا جا سکے لیکن انفرچنیٹلی یہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی موہی بن رہی ہے اور یہ نیسنے بن گئے ہیں وگرنہ یہ بہت جھوم جھوم رہے تھے اور اسی وجہ سے میں نے جو ہے کیمرہ بائی نکالا تھا لیکن اب جو ہے انہوں نے جھومنا بند کر دیا ہے لیکن دیکھیں ہیں یہ اب بھی شروع کیا ہے انہوں نے ان کو سمول موومنٹ جو ہے ان میں آئی ہے یہ تو میرے اوپر ناظرین بارش کرنے لگ گئی ہے تو میں مزید انفرال نہیں کر سکتا لیکن ایک ویو آپ کو دکھاتا چلوں کہ ابھی دس منٹ پہلے اچھی ہاسی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور وزن ٹن منٹس کے لئے یہ حال ہو گیا ہے اور پیش گوئی یہ ہے کہ اگلے ہفتے کچھ شاید سنو فال بھی ہو اور مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹویلو ڈگری سنٹی گیٹ تک یہاں پہ ٹیمپریچر جا چکا ہے اور میرا نہیں خیال کہ برف باری دوبارہ ہو سکتی ہے لیکن چیمگویاں یہ ہیں طاقت کے ایوانوں میں مینز کے میٹرالوجی کے ایوانوں میں کہ اگلے ہفتے کچھ برف باری کا بھی امکان ہے اور اس کے ساتھ ہی کلاوسر سے خدا حافظ تو تب دک کے لئے نیکس ٹائم کے لئے سی یو نیکس ٹائم انڈاک ٹائم ناظرین ابھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ پھر جھومنا شروع کر دیا ہے انہوں نے لہذا میں فوراں سے پیش پر آ گیا با وجود اس کے بارش جو رہا ہے وہ میرے اوپر گر رہی ہے لیکن دکھانے کے لئے کہ یہاں پہ جب ہوا آتی ہے وہ ہوت ہوئے تو ناظرین بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے ادھر بھی دکھاتا چلوں آپ کو کہ وہاں ہاں ہاں وہاں ہاں وہاں ہاں وہاں اس کے ساتھ ہی ایک زب سے بیٹے شکے ہیں صلی ہے وہاں اور وہاں